موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضعبت ہیں سب کا پاسو لحاظ رکھیں بلخصوص اس بات پر دھیان لے کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم وقت میں کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام متانی کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں ویڈیو میں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ صاحب میرا ناوازد علی ہے میں اتراخن حریدوار سے بول رہا ہوں سیخ صاحب میری یہ بات ہے کہ مسجد مزمات کے دوران جب تقبیر پڑھی جاتی ہے تو تقبیر پڑھنے والا بندہ خڑا ہوتا ہے پھر تقبیر پڑھتا ہے باقی سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آتا ہے تو اس کو آنکھوں پر چون کر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ مسجد میں تقبیر کے دوران ہی سب لوگ کھڑے رہتے ہیں تو اس کی وضعات کریں کہ تقبیر کا صحیح طریقہ کیا ہے اور زمانت کیسے سب لوگوں کھو مل کر پڑھنا چاہیے اس کا بتائیں جرہاں کی اگر صحیح طریقہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے تو پھر اس صحیح طریقے پر وہ بندہ کیسے عمل کرے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر ہی سنتے ہیں تقبیر یہ ہمارے ایک بھائی ہیں واجید علی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور تقبیر کہی آتی ہے تو کچھ جگہوں پر جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں کا یہ عمل یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آنکھوں کو چومتے ہوئی یعنی اگلی وغیرہ سے آنکھوں کو چوم کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ کہ صحیح طریقہ کیا ہے تو دیکھیں جو طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ تقبیر کہنے والا کھڑے ہو کے تقبیر کہتا ہے باقی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تب آنکھوں کو چومتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے یعنی اقامت کے وقت بیٹھے رہنا تقبیر کہی آ رہی تو بیٹھے رہنا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے بعد آنکھوں کو چوم کے کھڑے ہونا تو یہ طریقہ میری معلومات کی حد تک کسی بھی حدیث میں نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی جھوٹی روایت بھی میرے سامنے سے نہیں گزری ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ تقبیر کہی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آنکھوں گرہ کو چوم کے اس کے بعد اتنا چاہے اس لئے بلا شبہ یہ بیدعت ہے اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رہا آپ کا یہ سوال کی پھر طریقہ کیا ہے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصول میں کوئی حد بندی نہیں بتائی ہے کہ اگر تقبیر کہی جائے تو آپ کو کب کھڑے ہونا چاہیے اس لئے ہر آدمی اپنی سہولت کی حساب سے کھڑا ہو سکتا ہے کوئی نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہنچا ہے تو وہ کھڑا ہے پہلے ہی سے کھڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی تقبیر کی آواز سن کے پہلا جملہ سنتے ہی کھڑے ہوتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی بیٹھا ہے فوراں کھڑے ہونے میں دکھت ہے تھوڑا سا رکھ کے کھڑا ہوتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں جہاں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے اس کو ایک عام شکل دی ہے تو ہمیں بھی اس میں اسعت رکھنی چاہیے اپنی طرف سے ہم کوئی حد بندی نہیں کر سکتے شریعت میں یہ ہے کہ اقامت ہو اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی اور اس میں اسعت رکھی گئی ہے کوئی حد بندی نہیں کی گئی اس لئے ہم بھی اسعت کی بات کریں گے اس میں کوئی حد بندی نہیں کریں گے جس کو جب کھڑے ہونا آسان ہو وہ کھڑے ہو سکتا ہے اور یہ جو بات ہے کہ نہیں جب اللہ کے نبی سلام کا نام آئے گا اس کے بعد ہی کھڑے ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ کوئی بیچارہ بڑھا ہے کمزور ہے اور اس کو کھڑے ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ایسے بندے سے ممکن ہے تقبیر تحریمہ ہی فوت ہو جائے اس کو آپ بٹھائے رکھیں اور بعد میں کھڑا ہو رہا ہے ادھر امام نے تقبیر تحریمہ کہہ دیا وہ کھڑا ہی نہیں ہو پایا تو اس طرح کی پابندی لگانا یہ خطن درست نہیں ہے کیونکہ حدیث میں قرآن میں کہیں ایسی کوئی پابندی نہیں آئی تو خلاصہ یہ ہے کہ تقبیر جب کہے گا معزن اقامت کے لئے تو باقی لوگ پہلے سے کھڑے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور پہلا جملہ سن کے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی بیٹھا ہے کھڑے ہونے میں کوئی دکت ہوتی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں بس یہ ہے کوشش یہ ہونی چاہیے سب کی کہ جو امام کی تقبیر تحریمہ ہو اس وقت تک ہم کھڑے ہو جائیں تاکہ تقبیر تحریمہ کے ساتھ ہم امام کا ساتھ دے سکیں ہم سے تقبیر تحریمہ نہ چھوٹنے پائے تو یہ اس حد ہے یہ اس حد برقرار رکھنی چاہیے اپنی طرف سے کوئی حد بندی نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہماری مسجد کے اندر ابھی جدید مسجد ہے درواجہ وغیرہ نہیں ہے جس میں آئے دین بلی آ کر ہر روز بڑا بڑا یہ مسجد کا جو صف ہے نماز پڑھنے کی جائیں نماز ہے اس پر بلی پکھانا کر دری ہم لوگ کافی پریشان ہے ہر روز اتنے بڑے بڑے صف کو دھونا پڑتا ہے کافی پریشانی ہوتی ہے یہ دیلی کا معمول ہے تو کیا ایسی صورت میں ہم بلی کو کوئی زہریلہ خانہ وغیرہ دے کر مار سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی نئی نے مسجد بنی ہے اور مسجد نہیں ہے اس لئے شاید دروازے وغیرہ نہیں لگے ہوں گے تو نکل نماز چالو ہے نماز وہاں پہ ہو رہی ہے تو پریشانی یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بلی آتی ہے اور گندگی کرتی ہے اور یہ لوگ بہت پریشان ہیں ان کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے تو کیا بلی کو کوئی زہریلی چیز دے کے مار سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے بلی ان جانوروں میں سے تو نہیں ہے جن کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ یہ تکلیف پہنچانے والا جانور ہے بلکہ بعض حدیثوں میں تو آتا ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں چلتی فٹتی ہے تو اصلا تو اسے مارنے کا جواز نہیں ہے لیکن کوئی بھی جانور اور جو کسی کے لئے تکلیف دے ہو جائے اس کے لئے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دے تو اسے مارا جا سکتا ہے خائے بلی ہی کی نہ ہو مثلا اگر آپ نے مرگیاں پال کے رکھی ہیں ایسی چیزیں پال کے رکھی ہیں اور بلی بار بار ان کو جا کے مار دیتی ہے اور آپ اس کا کوئی بندوبست نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں اسے مارا جا سکتا ہے یا آپ کا کھانا یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو اس نے بلی نہیں کھڑی کر دی ہے اور آپ اس کو ختم نہیں کر پاتے ہیں تو مجبوراً اسے مار سکتے ہیں لیکن یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے کہ مساجد میں تکلیف ہے تو دیکھئے چاہے مسجد کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے دوسرے راستے تلاش کرنا چاہئے تاکہ اس کو مارنا نہ پڑے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں نئی مسجد ہے دروازہ نہیں ہے تو بھائی آپ اس کا بندوبست کہیں کھڑکیاں لگائیں دروازہ لگائیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسجد نہیں نے بنی ہے دروازہ لگایا سکتا ہے کھڑکیاں لگایا سکتی ہیں جو شخص اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو مسجد کا کوئی ہے تو اس کو معمور کیا جا سکتا ہے کہ تم جرح دیکھ بھال کرو اس کو یعنی کھڑکیاں بند کر دو دروازے بند کر دو تو کیسے بلی آئی گئے اس کے اندر تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسی کیا دشواری ہے کہ آپ کو بلی کو مارنے کے ضرورت ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ بلی کو مارنے کے بجائے کوئی دوسرا اپائے کریں کوئی دوسرا طریقہ تلاش کریں مسجد ہے مسجد کے تعلق سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کی ذمہ داریاں جو لوگ لیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں چاہتے ہیں یہاں بلی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے کبھی امام صاحب کے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے کبھی موزن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی کے تعلق سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو کئی سے ذمہ داریاں لوگوں نے سبھالی ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر مساجد ہیں ہم بھی مسجدوں میں نوار پڑھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں اچھا انتظام رہتا ہے وہاں پر بلی کیسے جا سکتی ہے ہر مسجد کا ایک سسٹم ہوتا ہے تو چاروں طرف سے بند رہتا ہے پیک رہتا ہے کوئی کھڑکی ہے کوئی آپ جالی لگا سکتے ہیں بہت سارے راستے ہیں لیکن آپ کرنے کی کوشش کریں آپ ہمیشہ اسی رخ پر سوچتے ہیں کہ ہم انتظام نہیں کریں گے اور دوسرا کوئی راستہ اپنائیں گے بلی کو مار دیا جائے تو یہ طریقہ درست نہیں دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں جب دروازے نہیں تھے تو کتے آتے تھے وہاں پر لیکن اس وجہ سے کتوں کو مارنے کا حکم نہیں ملتا ہے کہ چلو ان کو مار دیا جائے دروازہ ہے توڑ کے کتہ آگیا ان کو مار دیا جائے بلی بھی آتی ہوگی لیکن اس کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے تو یہ طریقہ مسجد کے تعلق سے بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی باقی یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں پہ آدمی مثلا کوئی انفرادی مسئلہ ہے ایک تنہا آدمی ہے وہ بیچارہ کتنا اندرام کر پائے گا اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ چلو بلی نے اس کو تنگ کر کے رکھ دیا وہ بلی کو مار دیا لیکن یہ مسئلہ تو اجتماعیت کا ہے یہ مسئلہ تو پوری قوم کا ہے ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے کیا پوری قوم والے مل کر اور سارے لوگ مل کر اتنا اندرام نہیں کر سکتے کہ مسجد کا سیٹپ مضبوط کر دیں اور بلی کو آنے کے نوبت نہ آئے تو جہاں تک میری راہ ہے میں تو قطن یہ رائے نہیں دوں گا کہ آپ اسے مار ڈالیں بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داران ہیں وہ حرکت میں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور ایسا بندوبست کریں کہ یہ نوبت نہ آئے تو مجھے اس میں نہیں لگتا کہ بلی کو مارنے کی کوئی وجہ ہے اس معاملے میں باقی دوسرے معاملات ہوں کسی کے انفرادی مسئلہ ہو وہ الگ چیز ہے لیکن خاص اس مسئلے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا باقی آپ لوکل علماء سے پوچھیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے علماء کو لے جائیں مسجد میں دکھائیں کیا مسئلہ ہے تو وہ شاید آپ کو بہتر رائے دے سکے لیکن میں اتنی دور سے بغیر دیکھے ہوئے بغیر حالات کا جائزہ لے ہوئے میں یہاں سے آپ کو علاو نہیں کر سکتا یا نہیں کہہ سکتا جاؤ بلی کو مارو اس کا گناہ آپ پر بھی آئے ہم پر بھی آئے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اسے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا وہ مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا تو پتہ یہ شلتا ہے کہ کسی جانور پر آپ ظلم کریں گے بلا وجہ آپ کی اپنی کمیہ ہیں اپنی کوتائیہ ہیں اس کوتائیوں کا فائدہ کوئی جانور اٹھا رہا ہے آپ بجائے اس کی اپنی کمیہ دور کریں اس جانور کو آپ مار ڈالیں گے تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس معاملے میں آپ سے یہ کہنا کہ آپ جا کے اس کو مار دو دواؤ گرہ دے کہ یہ آسان نہیں ہے اس لئے آپ کے لئے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو مارنے کا پلان کینسل کریں اور دوسرے انتظامات کریں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کے جو لوکل علماء ہیں ان سے بات کریں ان کو لے جائیں مزید دکھائیں کیا معاملہ ہے وہ صحیح سے کوئی رائے قائم کر سکتا اور آپ کی بہتر رنمائی کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کوئی سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت علیہ برکتہ شیخ میں محبوب پرمیندر ناریس ہوں مجھے کوئی سوال جواب جاننا ہے ہمیں آپ سے کر رہا ہوں سوال کہ جب ہم تیجارت کوئی تیجارت کا ہم لوگ بزنس چالو کرتے اور سوچے کہ اپن کپڑے کا بزنس کرتے جیسے کہ بچے کا ہو تھوڑا بڑے کا ہو جیسا اور ابھی جو لیٹش موڈل جیسے کپڑا آیا آدھا دورہ کپڑا ہے یہ ہم مطلب اس کا بزنس مطلب ہے کپڑا اپن سیل کر سکتے گیا جیسا ابھی دو تین سال کا بچہ ہو یا اٹرہ انیس بیس عمر کا بچے ہو لڑکے ہو لڑکی ہو جیسا ابھی جو موڈل کپڑا آیا ہوا ہے تو اس کا اپن بزنس کر سکتے گیا مجھے یہ جاننا ہے جرہ آپ اس میں جرہ رانومہ کریت بہت اچھا ہوگا سلام علیہ وسلم یہ ایک بھائی کا سوال ہے یہ کپڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کپڑا بیچتے ہیں کپڑے کی دکان ہے تو کہتے ہیں کہ ترے ترے کے کپڑے آتے ہیں ہم ان کو بیچ سکتے کی نہیں انہوں نے کپڑوں کی بارے میں بہت زیادہ کپڑے ہیں یا کچھ تو ایسا مسئلہ ہے تو دیکھیں اگر شرع اعتبار سے وہ کپڑا درست نہیں ہے تو آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں جو چیز حرام ہے پہننا یا اس کا استعمال ان چیزوں کی تجارت آپ نہیں کر سکتے ہیں کپڑا ہے کوئی بھی چیز اگر وہ حرام ہے اگر ایک بچے کے لئے پہننا جائز نہیں ہے تو آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کی پوری تفصیلات بتائیں کپڑوں کی اور بہتر ہے کہ آپ کسی عالم کو دکھا کے رائے لیں لیکن اصولی طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کپڑا ٹھیک نہیں ہے غیر اسلامی اس پر تصویریں بنی ہیں یا بہت ہی چھوٹا ہے جو اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا ہے تو ایسے کپڑے ہیں تو ان کی تجارت آپ نہیں کر سکتے جو ٹھیک تھا کپڑے ہیں ان کی تجارت کیجئے یہ اصولی بات ہے باقی کیا نویت تھا آپ کے کپڑوں کی وہ پوری تفصیلات کسی کو بتا کے یا دکھا کے آپ اس کا جواب لے سکتے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد ازار ناکپور سے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ بیسٹی ڈالتے ہیں تو جن کے پاس بیسٹی ڈالتے ہیں وہ پہلا نمبر خود رکھتے ہیں اور دوسری بات کہ جب جس کا کسی کا نمبر اٹھا ہے جیسے تیس ہزار کا نمبر اٹھا ہے تو وہ اس میں سے چار سو روپے کٹ کر دیتے ہیں تو کیا سے یہ چار سو روپے لے نا سود نہیں ہوا اور دوسری بات جب میں نے ان سے یہ کہا تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی پیجے محنت کرتی ہوں اور کسی کا کم زیادہ پیسہ آتا ہے یا آگے پیچھ آتا ہے تو میں اپنے پاس سے ڈال کر دیتی ہوں اور اس لیے میں چار سو روپے کٹی تو کہ یہ شیخ سود نہیں ہوا اور یہ جو نمبر ڈال رہے ہیں ان پر ظلم نہیں ہوا تو شیخ اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے بھیسی کے تعلق سے بھیسی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مختلف لوگوں سے تھوڑا تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے اور پھر جتنے لوگ اس میں پیسے جمع کرتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ایک ساتھ دے دیا جاتا ہے اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ساتھ بہت زیادہ پیسہ پا جاتا ہے استعمال کرنے کے لئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ جمع کرتے ہیں لیکن چونکہ کئی افراج جمع کر رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ اٹھا کے کسی ایک کو دے دیا جاتا ہے اور جس کو دے دیا جاتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے وہ آگے بھی جمع کرتا رہتا ہے یعنی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بطور قرض وہ چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ اس کی نویت کیا بنتی ہے یعنی پیسہ جو جمع کیا جا رہا ہے اور کسی کو دیا جا رہا ہے اس کی نویت کیا بنتی ہے اس کی صحیح توصیف کیا ہے تو دیکھیں یہ قرض کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ پیسہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لے رہے ہیں تو قرض دے رہے ہیں کچھ لوگ اور قرض کچھ لوگ لے رہے ہیں تو اس میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آدمی اس میں سود نہیں لے سکتا ہے کیونکہ یہ قرض کا معاملہ ہے اور قرض پہ اگر آدمی نفع لے تو یہ سود ہو جائے گا کیونکہ یہ اصولی بات ہے ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے اب رہی بات یہ کہ اس میں ایک آدمی ذمہ داری سبھالتا ہے ایک آدمی ہے یا عورت ہے وہ ذمہ داری سبھال لیں وہ لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سرویس چارج دو اور اس کے بدلے کچھ پیسے کاٹ رہے ہیں تو یہ واقعی تن اگر کوئی اس کے ذمہ داری سبھال کوئی سرویس دے رہا تو وہ پیسے لے سکتا تو وہ پیسے آپ الگ سے پی کریں اس کو کرز پر مت ڈالیں بلکہ وہ الگ سے پی کریں تو اگر کوئی سرویس مانگ رہا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک الگ سسٹم بتائیں اس کو واضح کریں کہ یہ تمہارا ایک سرویس چارج ہے یہ سب لوگ جتنے لوگ بھی اس میں حصت دار ہیں سب لوگ اس کو دیں گے لیکن وہ کسی اور ذریعے سے اس کا فائدہ نہ اٹھائے جو اس کی محنت ہے اپنی محنت کا عوض معاوضہ وہ سامنے رکھ کر لوگوں سے بات کر کے لے رہے تو جتنے لوگ بھی اس بھیسی میں شریک ہیں وہ سب کرز دے رہے ہیں اور کوئی کرز لے رہا ہے تو یہاں پہ کوئی سود کم زادے کی بات نہ رکھیں بلکہ جو آدمی ذمہ داری سب حال اللہ کچھ محنت کر رہا ہے خاص وقت دے رہا ہے اس کا معاوضہ لینا چاہتا ہے تو وہ آپ الگ سے اس کو دے دیں تیہ کر کے کہ کتنا آپ کو لینا ہے یہ بہتر طریقہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح کی خدمت دے رہا ہے کوئی سرویس دے رہا ہے تو اس پر اگر کچھ مانگ رہا تو اس کو مانگنے کا حق ہے لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے یا الگ سے اس کو چارج کیا جائے باقی کرز کے عوض میں کوئی پیسہ مائنس نہ کیا جائے وہ میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا سوال یہ تھا کہ امام کے پیچھے مختدی یعنی کہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی میرا یہ سوال تھا شیخ جی اصلاح کیجئے ایک بھائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں امام کی پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی بھائی صاحب میں خود یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں کوئی امام نماز پڑھ رہا ہے تو آخر وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیونکہ امام تو سورہ فاتحہ پڑھے گا دیکھیں یہ جو اختلاف ہے لوگوں میں وہ یہ کہ مقتدی سور فاتحہ پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا امام تو سور فاتحہ پڑھے گا اس پر تو ساری مسلمانوں کا اتفاق ہے تو امام جب سور فاتحہ پڑھے گا تو اس کو ٹائم تو لگے گا امام پڑھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے یہ سوال سمجھ سے بہار ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے امام تو سور فاتحہ پڑھ رہا ہوگا کسی بھی مسلک کا امام ہوگا سور فاتحہ تو پڑھے گا تو آپ اس کے پیچھے ہیں وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کا موقع کیسے مل رہا ہے اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام صرف سور فاتحہ پڑھتا ہے بلکہ بعض نمازوں میں جو چار اکت والی نماز ہیں تین اکت والی نماز ہیں اس میں سور فاتحہ پلس سور بھی پڑھتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سور فاتحہ نہ پڑھ سکیں اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کا امام ایسا ہے کہ وہ اتنی تیز نماز پڑھاتا ہے کہ آپ کو سور فاتحہ کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر ایسا امام کیسے امامت کے لائق ہو سکتا ہے آپ مسجد کے ذمہ داران سے بات کریں لوگوں سے بات کریں کہ اگر آپ کو سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام خود سور فاتحہ نہیں پڑھ رہا یعنی امام خود سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو آپ کیسے پڑھ پائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی امام ہے جو خود سور فاتحہ نہیں پڑھا تو امامت کیسے کرائے گا کسی بھی مسئلک میں ایسا امام کی گنجاج کیسے ہو سکتی ہے جو مسلحے پہ کھڑا ہوگے خود سورہ فاتحہ نہیں پڑتا ہے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ امام کی پیچھے ہوں اور سورہ فاتحہ نہ پڑ سکیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی مسجد ہو جہاں کے ذمہ داران بالکل علم سے دور ہوں کسی کو کوئی مسئلہ پتا نہ ہو ایسے آدمی کے امام بنا دیا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے یا بہت تیز پڑھا رہا ہے بہت روانی سے پڑھا رہا ہے آپ کو پڑھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ امام صاحب سے خود بات کریں کہ آپ سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں مجھے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا آپ خود بات کریں کوئی اس کا حل نکالیں بہرحال اگر کبھی آپ کو کسی رکت میں ایسا لگتا ہے کہ امام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے یا بہت تیز پڑھی ہم نہیں پڑھ سکے تو آپ کو رکت دورانی پڑھے گی آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لا صلاة علی من لم یقرہ بفاتحہ تل کتاب سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جس رکت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گی وہ رکت نہیں ہوگی یہ واضح حدیث ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام کمرالحق اینالحق ہے میں ویشٹ بینگل سے تعلق رکھتا ہوں سوال ہے کہ کسی کو ہیپی بردے کہنا کیسا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں کمرالحق صاحب ان کا سوال ہے کہ کسی کو ہیپی بردے کہنا کیسا ہے یعنی جو بردے مناتے ہیں یوم پیدائش مناتے ہیں اس پر مبارک بات دینا کیسا ہے تو دیکھیں یوم پیدائش منانا ایک فضول کا کام ہے لایانی کام ہے اور یہ اسلامی کلچر نہیں ہے نہ قرآن نے سکھایا نہ اللہ کے نبی سسم نے سکھایا نہ مسلمانوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے یہ غیروں کی طرف سے غیروں کا کلچر ہے غیروں کی رسم ہے اور اس کو لوگوں نے ایڈاپ کر لیا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی سسم کی پیدائش کے دن بھی عید مناتے ہیں تو یہ چیز درست نہیں ہے نہ اللہ نے سکھایا نہ اللہ کے نبی سسم نے سکھایا نہ صحابہ کرام کا تعبین کا یہ عمل رہا ہے اس لئے اس سے دور رہنا چاہئے من تشبہ بے قومن فوامینوں جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے رہے گا اس لئے آپ اس سے دوری بنائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ دنیاوی نہ اخروی یہ فضول کام ہے وقت برباد پیسہ برباد سب کچھ ضائع ہوتا ہے اس لئے ایسے کاموں سے آپ دور رہیں دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو عید کے موقع سے بکرہ عید کے موقع سے اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنے سارے آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں اس کی جگہ کسی غریب کو آپ دے دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم پر قربانی پیش کرنا یہ کار سواب ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے لیکن ایسے لوگ ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرتے ہیں آدمی بردے منا رہا ہے پیسے ضائع کر رہا ہے فضول خرچی کر رہا ہے اتنے پیسے وہ کسی غریب کو دے دے اس کا بھلا ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہئے کہ یہ فضول خرچی ہے آپ دوسروں کو یہ پیسے دیں اس کا بھلا ہو جائے کیوں بلا وجہ آپ پیسے خرچہ کر رہے ہیں تو جب یہ فضول خرچی ہے لایانی کام ہے وقت کی بربادی ہے تو آپ اس کی مبارک بات کیسے دیں گے اس لئے یہ فضول لایانی کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثے من حسن اسلام المرعی ترکو مالا یعنی کہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لایانی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکار کی جیز ہے ان سے آدمی دور رہے تو یہ بردے منانا ایک لایانی فضول بیکار قسم کا کام ہے اور ایسے لایانی اور فضول کاموں کے لئے مبارک بات دینا خطن مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شیخ میرا سوال دراصل میراس کے تعلق سے ہے میرے والد کے انتخال کے بعد ان کی زمین میری بہنوں کی رضا مندی سے میرے نام پر آگئی انیس سو ستر کی تہائی میں حکومت کی جانب سے ایک ایسا خانون آیا جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ملازم کسی کے پاس دس سال کام کرتا ہے تو زمین اس ملازم کی ہو جائے گی خانونی کاروائی کے بعد اور میری زمین اس ملازم کے نام پر ہو گئی پھر میں نے پینٹیس چالیس سال کے عرصے تاکہ خانونی کاروائی کے بعد وہ زمین پھر میرے نام پر ہو گئی جس میں میرا بے حساب سرمایہ خرچ ہوا اس ملازم کو دینے کے لئے اور خانونی کاروائی میں بہت سے پیسے لگے آخر وہ ملازم سے واپس میرے نام پر آ گئی بہنوں پھر جب میرے نام پر آنے کے بعد بہنوں نے ترقیہ کا سوال کیا تو میں نے انہیں ترقیہ دینے سے انکار کیا کیونکہ میں نے میری محنت اور سرمایہ لگا کر اس زمین کو دوبارہ حاصل کیا تھا جس میں اس نہ کسی بہن کی کوئی مدد تھی نہ ہی کسی بہن کا کوئی تعاون تھا میں نے انہیں ترقیہ کی شکل میں پھر بھی رخم دی جو کہ حقیق درقے سے کم ہے ایک بات نوٹ کریں شیخ اگر میں نے انہیں اس ملازم کو پیسے نہ دیے ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے محنت مشاخت نہ کی ہوتی تو وہ زمین میرے ہاتھ سے تو چلی گئی تھی میں نے اس کو دوبارہ اس ملازم سے خریدا ہے وہ اس طرح کی ایک شکل ہے جزاک اللہ خیر ذرا اس معاملے میں میرے نمائن فرمائیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد کی افات کے بعد ان کی جو زمین جائدہ تھی وہ ان کے نام ہو گئی بھائی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کی رضا مندی سے ان کے نام ہو گئی یعنی ساری جائدہ جنہوں نے لے لیا اور بہنیں اس پر راضی تھی تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کی رضا مندی سے آپ کی ہو گئی یہ بات قطن نہیں مانی جا سکتی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کہیں آپ کی بہنیں کہیں کوئی بھی کہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس سماج میں ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہنیں راضی نہیں ہوتی ہیں بلیک میل ہوتی ہیں مجبوراں کبھی مو سے بولد بھی دیتی ہیں لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اگر وہ دل سے نہیں دے رہی ہیں دل سے راضی نہیں ہے تو پھر ان کی خاموشی کو رضا نہیں مان سکتے یا زبان سے کئی بھی دے مجبوری میں تو اس کو بھی رضا مندی آپ نہیں مان سکتے تو دیکھیں ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہنیں راضی نہیں ہوتی اس لئے یہ بات کسی صورت نہیں مانی جا سکتی ہے کہ بہنوں نے رضا مندی سے دے دیا اگر بہنوں کو دینا ہوتا تو کسی ایک نے دیا ہوتا دو نے دیا ہوتا ساری بہنیں رضا مندی کے ساتھ دے دیں یہ بہت بڑا عجوبہ ہے یہ بلکل نہیں مانا جا سکتا ہے تو آپ بہنوں کی رضا مندی والی بات کو الگ رکھ دیجئے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اپنے باپ کی افات کے بعد پورا ترکہ آپ نے لے لیا زمین جادت آپ نے لے لیا اب آگے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آنے کے بعد ہوا یہ کہ کوئی آدمی کام کرتا تھا کوئی قانون بن گیا تھا اور اس قانون کے زد میں آکے وہ پرپرٹی اس کے پاس جو آپ کیاں کام کرتا تھا اس کے نام چلے گی یہ اس کی ہوگی پھر آپ نے ایک لمبی قانونی لڑائی لڑی اور بہت سارا پیسہ خرچ کیا اور اس جادات کو واپس لیا اب واپس آپ کے پاس آگئی تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بہنوں کو دینا ہے کی نہیں دینا تو دیکھیں یہ بات خود تکراری ہے جو شروع میں آپ نے کہا کہ بہنوں نے اپنی رضا مندی سے دے دیا دے دیا تو پھر مانگنے کیوں لینے دینے کی نوبت کہاں سے آگئی یہ جو بات کا معاملہ اٹھ رہا یہ خود بتا رہا ہے کہ بہنوں نے رضا مندی سے نہیں دیا ہے تو بہرحال اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ ساری زیادہ لے لی تھی آپ کے نام آگئی تھی لیکن بیچ میں کسی اور کے نام چلے گی کسی اور کے قبضے میں چلے گی اس سے واپس لیا آپ نے ایک لمبی قانونی لڑائی لڑکے اور اب جب آپ کے پاس واپس ملی ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بہنوں کو دیں گے تو ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہے ہمارا بہت سارا پیسہ اس پر لگ چکا ہے تو اب ہم بہنوں کو تھوڑی رقم دیں تو چلے گا کہ نہیں یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے میرے بھائی آپ کو بہنوں کو پورا دینا پڑے گا یعنی والی صاحب نے جو زیادہ چھوڑی تھی آج اگر آج آپ بہنوں کو دینا چاہتے ہیں اس حساب سے آج زمین کا جو ریٹ ہے اسی حساب سے ان کا حق بنے گا مثال کے طور پر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے یا دو بہن ہے یعنی مرنے والے کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تو دو بیٹوں کا چار حصہ ہو گیا اور دو جو بہنیں ہیں دو بیٹیاں ہیں ان کا دو حصہ ہو گیا چار پانچ چھے تو اس زمین کی جو موجودہ قیمت ہے اس کا چھے حصہ کیجئے موجودہ جو قیمت ہے اس کا چھے حصہ کیجئے چھے حصہ کرنے کے بعد دو دو بیٹے دو دو حصہ لے لیں گے اور جو دو بیٹیاں ہیں وہ ایک ایک حصہ لے لیں گی اسی حساب سے آپ کو باتنا ہے تو آپ اس چیز کو بیچ میں نہیں لے سکتے کہ آپ نے خرچہ کیا آپ نے کتنا بھی خرچہ کیا زمین جتنے کی ہے اتنا ڈبل تبل دس گناہ خرچہ کیا تو بھی آپ کو اپنی بہنوں کو دینا پڑے گا جتنا ان کا حق بنتا وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ ان کو اس ٹائم نہیں مل سکا جب ان کو ملنا تھا باپ کی افاد کے بعد یہ جادات بہنوں کو مل جانی چاہیے تھی یہ آپ کی وجہ سے ان کو نہیں ملی تو اس لئے آپ کی حصہ جو تقسیم ڈلے ہوئی ہے جو تاخیر ہوئی ہے اور پھر اس پر جو بھی آفتیں آئیں ہیں اس کے ذمہ دار آپ اگر اپنے والد کی افاد کے وقت ترانت فوراں آپ باٹ دیتے دے دیتے بہنوں کو تو یہ نوبت نہیں آتی تو چونکہ آپ نے اس کو روک کے رکھا ہے اپنے قبضے میں لے کے رکھا ہے اب جتنی بھی آفتیں آتی تو آپ جھیلیں گے اس کو بہنے ذمہ دار نہیں ہے ہمارے معاشرے کا عجیب علمیہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی جائدات بڑے بیٹے یا بھائی لوگ روک کے رکھتے ہیں اور بٹنے نہیں دیتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو کہیں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں ایک دو لوگ مل کے اس کو کہیں لگا دیتے ہیں وہ بیجنس تباہ ہو جاتا دوب ہو جاتا پھر بکیا وارسین سے کیا کہتے ہیں وہ تو گھاٹا ہو گیا اب تم کو کہاں سے دیں بھائی گھاٹا تمہارا ہوا ہے تم نے وہ سب انویسٹ کیا ہے اس لئے جو بھی گھاٹا ہوا تم سہو گے دوسرے وارسین اس کو نہیں برداشت کریں گے تو خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ آپ کی بہنوں کا جتنا حق بنتا ہے آج موجودہ قیمت کے لحاظ سے اتنا آپ ان کو دیجئے اور یہ جو بیچ میں آپ نے جتنا خرچہ کیا اس کو آپ خود برداشت کیجئے چاہے وہ خرچہ آپ نے اس جائدات کا ڈبل کیوں نہ کیا ہو لیکن آپ کو وہ برداشت کرنا پڑ گیا یہ آپ کا لوس ہے یہ آپ کا نقصان ہے اس کو آپ برداشت کریں گے آپ کی بہنیں برداشت نہیں کریں گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ والد کی افات کے وقت وہ جائداد بٹ جانی چاہیے لیکن آپ کے ویسے وہ نہیں بٹی ہے بہنوں تک جانی چاہیے لیکن وہ نہیں گئی اس کے بعد یہ جائداد حادثے کی شکار ہوئی ہے آپ کے ویسے اس لئے سارا نقصان آپ کو سہنا پڑے گا اور آج اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیجئے ان کے حساب سے امید دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے شیخ کیا شیعوں کے یہاں نکائے کیا جا سکتا ہے اور کیا ان سے سلام کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہمارے صحابہ اور امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ سلامہ کو گالی دیتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے خاص ان شیعہ لوگوں کے بارے میں جو ازواجِ متحرات کو گالیاں دیتے ہیں صحابہِ قرآن کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں ان سے نکائے ہو سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں جو اتنا بڑا گھناؤنا کام کرتا ہے اس سے نکا ہے تو قطن نہیں ہو سکتا اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ان سے سلام کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو صحابہِ قرآن کو گالی دے رہا ہے ازواجِ متحرات کو گالی دے رہا ہے تو اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے سلام کرنا ان کو عزت دینا ہے تو ایسے لوگ جو کھلے عام صحابہِ قرآن کو گالی دیتے ہیں تو وہ شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو اپنے آپ کو مسلمان کے کوئی بھی ہو اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے اس کو عزت نہیں دینا چاہیے اور شادی کرنا تو بہت بڑی بات ہوگی قطن ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے مسلمان کے اہل سنت کے کچھ بھی کہے لیکن اگر وہ صحابہِ قرآن کو گالی دیتا اس سے شادی ہیں کرنا چاہیے سہی بخاری کی بہت ہی واضح روایتیں اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں تُنْ قَحُلْ مَرْعَةُ الْأَرْبَائِنگُ کہ عورت سے چار وجہ سے شادی کی جاتی ہے پھر آخر میں اللہ ہم فرماتے ہیں کہ فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّين کہ تم دینداری کی بنیاد پر شادی کرو تو شادی کرتے وقت دینداری دیکھنا بہت ضروری ہے کہ چاہے عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں تو عورت دیندار ہو یا کوئی لڑکی کسی کے نکاح میں دے رہے ہیں تو وہ آدمی دیندار ہو دینداری دیکھنا بہت ضروری ہے دینداری کی بنیاد پر شادی کرنا چاہیے اب یہ کونسی دینداری ہے جو شخص صحابہِ قرآن کو گالیاں دیتا اس کے پاس کونسی دینداری ہے وہ شادی کے لائک کیسے ہو سکتا ہے تو یہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا کوئی بھی ہو جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے اس سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے یہ خبیص لوگ ہیں خبیص لوگوں کے لئے خبیص لوگ ہی ملیں گے لیکن اچھے لوگوں کو دندار لوگوں کو ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ میری شادی کو لگ بگ سات سال ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے اور میری بیوی ہر دم بیمار رہتی ہے کچھ آدمی بولتے ہیں شیطان ہے اس کے پیچھے اس کے ویسے برابر ایم سی نہیں آتی ہے کچھ دن ٹھیک رہتا ہے پھر وہی لیٹ ہونے لگتا ہے یہ بھائی صاحب نے جو مسئلہ بتا ہے ایک میڈیکل مسئلہ ہے آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں رجوع کریں اور علاج موالجی کی کوشش کریں اس کا فتوے سے تعلق نہیں ہے اور ایسے راکیوں کے کمی نہیں ہے اور اس طرح کے کیسے دیکھ کر راکی حضرت بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط رخ پر ڈال دیتے ہیں اس لئے میرا مشہورہ ہے یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر سے ہیلپ لیں اس کا میڈیکل چیک کرائیں اور علاج کرتے رہیں بہت ساری بیماریاں تو یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح روایت ہے کہ ایک صحابی جب وہ راستے میں چلتے تھے فرشتے ان کو سلام کرتے تھے یہ صحیح مسلم ہے صحیح مسلم ہے کہ وہ صحابی جب چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے وہ بیمار ہوئے تبقہ ابن ساتھ کی روایت ہے صحیح روایت ہے صحیح سنت سے کہ تیس سال تک بستر پر وہ لیٹے رہے یعنی اٹھ نہیں سکتے تھے ایسے بیمار ہوئے تو یہ صحابی کے ساتھ ہوا کہ تیس سال تک بیمار رہے لیکن وہاں کسی نہیں سوچا کہ وہ شیطان کا کوئی حملہ ہے یا یہ ہے وہ ہے اس طرح کے وسط سے نہیں پالنا چاہیے آپ جو بات بتا رہے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے بیمار رہتی ہے یہ کوئی میڈیکل مسئلہ آپ جا کے چیک کرائیں علاج ہو رہا تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہا تو آپ سب کریں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آپ کو اولاد ملے گی نہیں مرضی ہوگی تو آپ کو اولاد نہیں ملے گی لیکن اس کے لئے آپ ادھر ادھر دعا تعاویز اگر کے چکر میں نہ پڑھیں بلکہ آپ صرف اس کا علاج کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہوگا تو شفایہ بھی ملے گی آپ کو اولاد بھی ہوگی قسمت میں نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی آپ صبر کیجئے امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ مرنے والی کی ایک بیٹی اور تین پوتے نیز تین پوتیاں ہیں ان میں کس کو کتنا حصہ ملے گا اور پوتے پوتیوں کا کیا حصہ ہے تو دیکھیں مرنے والی کی اگر ایک بیٹی ہے تو سورہ نساء سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاحنس اس کے لئے آدھا ہے اگر ایک لڑکی ہے مرنے والی کی تو آدھا تو مرنے والی کی کل جادہ کا ففٹی پرسن آدھا اس بیٹی کو دے دیں گے اب آدھا دینے کے بعد جو کچھ بچے گا جو ریمیننگ پروپٹی ہے ریمیننگ جادہ دے وہ سب جائے گی پوتے اور پوتیوں میں تو تین پوتیاں اور تین پوتے ہیں تو جو بچ رہا ہے جو ریمیننگ پروپٹی ہے اس کو اس طرح سے باتیں گے کہ پوتوں کو ڈبل ملے اور پوتیوں کو سنگل ملے جو تین پوتے ہیں تو تین دونہ چھ چھے ان کا ہو گیا اور تین پوتیاں ہیں تو چھے تین نو نو تو باقی جو آدھا بچ رہا ہے اس کا نو حصہ کریں گے نو حصہ کرنے کے بعد دو دو حصہ ہر پوتے کو دے دیں گے اور ایک ایک حصہ پوتیوں کو دے دیں گے یہاں چونکہ بیٹا نہیں ہے اس لئے پوتے اور پوتیوں کو مل رہا ہے اگر بیٹا ہوتا تو یہ سب محجوب ہو جاتے تو بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہے اس لئے بچا ہوا یعنی بیٹی کو آدھا دینے کے بعد جو بچا ہے وہ پوتے پوتیوں کو ملے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال ہے حیز کی حالت میں عورت استخارہ کیسے کرے استخارہ میں دیکھیں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا کر جاتی ہے تو عورت حیز کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ دعا کرے یعنی استخارہ نہیں کہیں گے اس کو بس اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر نہیں سکتی حیز کی حالت میں تو اللہ سے دعا کر سکتی دعا کرے جب حیز سے پاک ہو جائے گی تب وہ نماز پڑھے اور استخارہ کرے لیکن حالت حیز میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ استخارہ کا کوئی نیا طریقہ اپنا ہے تو بغیر نماز کے وہ اصل مکمل استخارہ نہیں ہے البتہ استخارہ میں اللہ سے خیر طلب کے آتا ہے تو اس کی جگہ پہ وہ دعا کر سکتی ہے لیکن نماز استخارہ تو وہ نہیں پڑھ سکتی ہے امید کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ایک آسیب زدہ لڑکی دعا وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اب کون سا راستہ اپنائیں تو دعا سے نہیں ٹھیک ہو رہی ہے تو دعا سے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے دونوں کیجئے دونوں سے نہیں ٹھیک ہو رہی ہے تو صبر کیجئے کوئی اور راستہ نہیں ہے ملکہ زبردستی تو کسی کو ٹھیک نہیں کیا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہو دیکھیں ہر مرض کی دوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماریاں نازل کی ہیں اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اب کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہم دوا یا دوا سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے تو مستقل جب تک علاج نہیں ہوتا ہے تب تک کوشش کرتے رہیں دوا کرائیں اور دوا بھی کریں اگر اللہ نے مقدر میں رکھا ہوگا تو انشاءاللہ شفایہ بھی ملے گی اور اگر شفا نہیں ملتی ہے تو سب کریں اس مصیبت پر اس مماری پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجر دے گا اور اس کو کفار سیاد بنائے گا جنت میں مقام بلند کرے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا دوسری شادی سے برکت آتی ہے ایک کسی نے سوال بھیجا ہے لکھ کر کیا دوسری شادی سے برکت آتی ہے تو دیکھیں یہ بات مشہور ہے کہ شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے پیسہ ملتا ہے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں بھی ہیں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن جتنی روایات میں بھی سراحتن یہ بات آئی ہے کہ شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے پیسہ ملتا ہے تو یہ ساری روایتیں ضحیف ہیں اس میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے البتہ بعض آیات میں اور بعض احادیث میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی فقیر ہے پریشان ہے وہ شادی کرتا ہے اچھی نیت سے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے اس کو پیسے دے دے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور میں کہ تم شادی کرو جو تمہارے نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کی شادی کرو لڑکا ہے لڑکیاں ہیں سب کی شادی کرو اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا تو دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ گریب ہیں شادی کر لیں مالدار ہو جائیں گے اس آیت کا مطلب یہ کہ اگر کوئی گریب ہے محتاج ہے اور باقی شادی کیلئے بلکل فٹ ہے وہ یعنی وہ شادی کر سکتا ہے شادی کی قدرت رکھتا ہے اس کی طاقت رکھتا ہے لیکن پیسے کا مسئلہ ہے اور وہ خوف زدہ ہے ڈر رہا ہے تو وہ کیا کرے وہ شادی کر ڈالیں اور شادی کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کے لئے راستہ کھولے گا تو یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ پیسوں کی خوف سے آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھ جائے اگر اللہ نے اس کو جسمانی طاقت دی ہے یعنی ہاتھ پیر دیا ہے دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر ڈالیں اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے تو یہاں جو شادی کی طاقت نہ رکھے اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سیونگ نہیں ہے وہ شادی نہ کر یہ مراد نہیں مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہ ہو مثلا کسی کے ہاتھ پر اکٹے بھی ہو تو ظاہر ہے کہ نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے اور نہ پیسہ کمانے کے راستے اس کے پاس ہیں تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ شادی کی استعداد نہیں رکھتا ہے لیکن ایک ایسا آدمی جس کے پاس گرچے پیسے نہیں ہیں فقیر ہے لیکن ہٹھا کٹھا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ مہنت مزدوری کر کے کما کھا سکتا ہے تو گرچے بروقت اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن یہ شادی کی استعداد رکھتا ہے کیونکہ شادی کرے گا تو کما سکتا ہے تو ایسے لوگ جن کے پاس بروقت پیسے نہیں ہیں وہ اس خوف میں نہ رہیں کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کر لو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بے نیاز کر دے اللہ رب العالمین تم کو بے نیاز کر دے گا فقری دور کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس خوف سے شادی سے رکنا نہیں چاہیے شادی کر لینا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا دولت دے گا یہ بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کے بارے میں ہے کہ زمانہ جالت میں لوگ اولاد کو کھلانے کے خوف سے ان کا قتل کر دیتے تھے لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے کچھ لوگ لڑکوں کو مار ڈالتے تھے رزق کے خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یعنی تم بچوں کو قتل مت کرو یہ سوچ کے کہ بچے رہیں گے تو کون کھلائے پلائے گا ان کو تو ایسے شادیوں سے کوئی یہ سوچ کے نہ رکے کہ شادی کر لیں گے تو کیسے خرچہ چلے گا شادی کرو خرچہ چلانے والا اور رزق دینے والا اللہ رب العالمین تو یہ اس آیت کا مطلب ہے ایسے ایک اور حدیث سنن نصیح جس میں اللہ کیلئے میں فرماتے ہیں کہ سلاست ان تین لوگ ایسے ہیں حقون علی اللہ ہی اونہم ان کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے ان تین میں سے ایک کیا ہے انہ کے اللہ یورید العفاق وہ شادی کرنے والا جو پاکدامنی چاہتا ہے پاکدامنی کی نیت سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لئے کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے یہاں بھی اس حدیث کی جو تشریح کی گئے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکدامنی اختیار کرنے کے لئے شادی کرتا ہے اس کے پاس پیسے ویسے نہیں تو شادی کر لے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا یعنی اس کے پاس پیسے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا تو یہ آیت ہو یا حدیث ہو ان سب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کوئی ذریعہ آمدنی ہے یعنی آدمی شادی کر لے گا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا باقی یہ کہ محض شادی فی نفس سے ہی شادی پیسہ لاتی ہے یعنی شادی آدمی کرے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے کتنے شادی شدہ لوگ ہیں شادی کی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں مہتاج ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں تو فی نفس سے ہی شادی کا مسئلہ نہیں ہے کہ شادی کر لے گا پہلی یا دوسری تو دولت کی بارش ہو جائے گی وہ بہت مالدار بن جائے گا بلکہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں جو حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیسے کے خوف سے شادی کرنا نہ بند کرے اگر اس کے پاس طاقت ہے مطلب جسمانی طاقت ہے وہ کما کھا سکتا ہے تو شادی کرے اور کمانے کے لئے مہت کرے اللہ تعالیٰ انسان اللہ اس کو روزے دے گا یہ اصل مفہوم ہے ان آیات کا ان حدیث کا باقی وہ جو روایتیں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں صراحتن یہ بات آئی ہے کہ شادی کرنے سے دولت ملتی ہے شادی کرنے سے پیسہ ملتا ہے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ لڑکی کو کالج کے ٹائم میں محبت ہو گئی تھی لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو گھر بلایا بظاہر رشتے پر اتفاق کیا لیکن بعد میں رشتے سے انکار کر دیا لڑکی مسیر ہے کہ شادی وہیں کرے گی ورنہ نہیں کرے گی یا پھر مر جائے گی ان سب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو دیکھیں یہ عام طور سے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دکھنے کیوں ملتی ہے کہ ایک لڑکی جذبات میں آکے کسی کو بھی منتخب کر لیتی ہے شادی کرنے کے لیے اور پھر اس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جس کو پیار محبت کا نام دیا آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صرف لفاظی ہے شاوت پرستی ہے اور کچھ نہیں اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں یہ صرف لوگوں نے ایک برائی کو سماج کے بیچ میں اچھا دکھانے کے لیے اس کا ایک نام دے رکھا ہے پیار محبت ورنہ حقیقت میں یہ عیاشی ہے اور یہ شاوت پرستی ہے اور یہی اس کی سچائی ہے اور اسلام میں اس کے قطعن اجازت نہیں ہے اور خاص طور سے لڑکیاں اس معاملے میں کمزور ہوتی ہیں ان کو آسانی سے بے قو بنایا سکتا ہے اس لئے اسلام نے لڑکی کی شادی کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا ولی بھی اس کے ساتھ میں ہو سنان نبی دعوت کی سیدی سے لا نکہہ اللہ بے ولی کی ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو لڑکی کا معاملہ ہے کہ کالج کے ٹائم پر محبت ہوگی بعد شادی تک پہنچ گی نہیں کرے گی تو مر جائے گی تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی جب بھی اپنا رشتہ چننا چاہے تو یقیناً اس کو بھی یہ حق ہے کہ اپنی مرضی سے رشتہ چنے اور اپنی رضا کو ظاہر کرے اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے لے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا جو ولی ہے مثلاً اس کا والد ہے تو والد کی اجازت لے اس کے سامنے بھی بات رکھے اور والد ہی یہ تیہ کرے گا کہ یہ شادی کے لائق ہے یا نہیں ہے اور یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو ولی کا سسٹم رکھا گیا اسلام میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی مرضی چھین لی گئی ہے عورت کی اپنی مرضی چلے گی لیکن اس کا جو باب ہے وہ ویریفائی کرے گا کہ یہ اپنی مرضی کا صحیح استعمال کر رہے کی نہیں اس کو مثال سے سمننا ہو تو ایسے ہو جیسے اس ملک میں آپ روڈ پہ گاڑی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن گاڑی چلانے کے لئے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے تو گاڑی آپ اپنی مرضی چلائیں گے آپ آزاد ہیں آپ غلام نہیں ہیں آپ چاہے تو گاڑی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو کیونہ دیاتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن لائسنس دینے والے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ گاڑی چلانے لائق ہے کی نہیں ہے اگر آپ اس لائق ہوں گے تب آپ کو لائسنس دیا جائے گا ورنہ آپ کو نہیں دیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی مرضی کوئی چھین لے رہا ہے بلکہ آپ کی مرضی کے ساتھ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں کی نہیں ہیں تو ایسے ہی اسلام میں لڑکی کے ساتھ ایک ولی کو رکھا گیا ہے کیونکہ لڑکی جذباتی ہوتی ہے کبھی کبھی جذبات میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی اس لئے اس کے ساتھ اس کی باپ کو رکھا گیا ہے کہ اس کا باپ اس کی مرضی پر نظر سانی کرے گا دیکھے گا کہ شادی کرنے لائک ہے کی نہیں تو اس طرح کے جو شادیاں ہوتی ہیں پیار محبت کے نام پر کہ لڑکی اپنی مرضی سے جا کے کسی کو پسند کر لیا اور شادی کے لیے اسرار کر رہی ہے شادی نہیں ہوگی تو مر جائے گی یہ سب غیر اسلامی سوچ ہے اسلام میں ایسی سوچ کی اور اس طرح کے خیالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اور یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھی نہ چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوال ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتا ہے ہم انہیں جواب کے لیے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی اصول و ضعبیت ہیں سب کا پاس ہو لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کے آپ کو ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کے رشنے میں جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ملجز میں کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں